السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ کیا حال چل ہے آپ سب کے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں چلے جی آج ہم بات کرتے ہیں آج ایکچولی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں گلاس سکن کے بارے میں تیوڈے ایم ٹاکنگ آباوٹ گلاس سکن آج ہم کریں گے سٹارٹ سیون ڈے گلاس سکن چلنج پرسٹ اپ آل ہم بات کریں گے گلاس سکن ہوتی کیا ہے میرے لحاظ سے آپ لوگ کے لحاظ سے بھی گلاس سکن وہی ہوتی ہوگی جو کہ پگمنٹیشن فری ہو ہائیڈریٹڈ ہو ایکنی فری ہو سپارٹ لے سکن ہو ایسی سکن جس پر کوئی سپارٹ نہ ہو کچھ نہ ہو ایسی سکن گلاس سکن کہلاتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا کلر کلر کیا ہے آپ کی سکن ٹون کیا ہے آپ کا جو بھی کلر ہے جو سکن ٹون ہے اگر وہ خوبصورت نہیں ہے اگر وہ ہائیڈریٹڈ نہیں ہے اگر وہ سپارٹ لیس نہیں ہے تو وہ گلاس سکن پنسیڈر نہیں کی جائے گی آپ کا گلاس سکن کوئی بھی ہو اوہ سوری آپ کا سکن ٹون کسی بھی کلر کا ہو جیسا بھی ہو آپ اس کو اور انہینس کر سکتے ہیں اگر وہ اپنے بیسٹ ورہین پہ ہے ہاں آج کو جو فیس ماسک ہم ریڈی کریں گے آپ کی سکن کے پرفیٹ لیال تک یہ لے کر جائے گا جس سے آپ کی سکن گلاس سکن کنسیڈر ہو جائے گا آپ اپنی سکن کو گلوئنگ کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں ہمیشہ کہتی ہوں میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ سے بات کی تھی جب میں نے بیس ویڈیو کا ریویو کیا تھا کہ اگر آپ کی سکن ہائیڈریٹڈ نہیں ہے آپ کوئی بھی بیس اپلائے کر لیں کوئی میکپ پروڈکٹ اپلائے کر لیں وہ آپ کی سکن کو انہینس نہیں کرے گا آپ کی بیوٹی کو انہینس نہیں کرے گا آپ کی سکن کو گلو پروائیڈ کرنے کے لیے آپ کو اورگینک پروڈکٹس یوز کرنے چاہے گا آج میں آپ کو ایک میجیکل فیس ماسک ریڈی کرنا بتاؤں گی جس سے آپ کی سکن ہائیڈریٹڈ بھی ہوگی گلوئنگ بھی ہوگی بریٹن اپ بھی ہوگی آنڈ دن گلاس سکن کنسیڈر کی جائے گی اس میجیکل فیس ماسک کنگریڈینٹس جو ہے اس کا سب سے بیسٹ انگریڈینٹ جو ہے اس کا فرسٹ انگریڈینٹ ہے بیسن بیسن کے بارے میں جب آپ نے کبھی بھی سنا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اسے برائیڈل اپٹن میں بہت زیادہ یوز کیا جاتے یہ آپ کی سکن کو برائیڈن اپ کرتے ایکس فولیٹ کرتے ریمووو کرتے آپ کی سکن سے ڈارک سپورٹس کو آپ کے پورٹس کلوک جتنے بھی ہوئے ہو آپ کے پورٹس کلوک ہوئے ہو آپ کو بلیک ہیڈز ہو وائٹ ہیڈز اگر آپ اس کو ڈیلی بیسن پر یوز کرتے تو اوویز یہ ان ساری پرابلم کا سولیوشن ہے اس کا سیکن ڈگریڈینٹ ہے جی رائیس وارٹر رائیس وارٹر جیسے کی آپ جانتے ہیں چاولوں کو تو ویسے کرتے ہیں جو آپ کے سکن کو ریپیئر کرتے ہیں ریپیئر کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی سکن کو سوفٹ بھی کرتے ہیں اور بہت سارے جیسے ڈیمیج ہوئی ہوتی ہیں آپ کی سکن پر یہ اس کو پی ریپیئر کرتا ہے رائیس وارٹر آپ کی سکن کو ٹائٹن اپ کرتا ہے انٹی ایج کو سلو ڈاؤن کرتا ہے اور کم آل کا ہائیڈری شن پروائی کرتا ہے اب ہمارے پاس تھرڈ انگریڈ ہے گلیس رین میرا خیان نہیں کہ کوئی بھی میک اپ پروڈکٹ یوز کریں یا مارکیٹ سے بائی کرنے جائیں اور وہ بیوٹی پروڈکٹ ہو اور گلیس رین نا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا گلیس رین بہن ایک ایسا انگریڈ ہے جو کہ آپ کو فل ہائیڈری کرتا ہے آپ کس کے ڈڈل ہے ڈرائن ہے آپ گلیس رین ویسے بھی کوٹن پہ لے کے گر اس ویس کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو بہت اچھی ہائیڈری پروائیڈ کر دیتے اور اگر آپ اس کو کسی بھی ریمیڈی میں یوز کرتے تو دیفینیٹلی یہ اس ریمیڈی کو بوسٹ اب کرا دیتے اور جو بھی ریمیڈی بوسٹ ہو جاتی ہے اس کا ریزرڈ ٹریپل ایکس ہو کے آپ کو ملتے پورت اور لاشت تیرمیرک تیرمیرک پاؤجر آپ کو گلو پروائیڈ کرتا ہے پرانے دور میں امیاں دادیاں نانیاں جب چوٹ لگتی تھی کچھ بھی ہوتا تھا دودھ ملدی ملا کر دیا کرتی تھی صرف اس لیے کیونکہ یہ اینٹی اوکسیڈن ہونے کے ساتھ ساتھ ہیلنگ پروپرٹی رکھتا ہے جتنے پروڈٹس اس وقت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ سارے اوثنٹک اور آرگینک پروڈٹس ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سکن کو ایریٹیٹ کریں بلکہ کریں نہیں سکتے جتنے بھی ہوتے ہیں چاہے وہ ٹول ہو ٹکنیک ہو یا ریمیڈی ہو اور کیا کا process slow down ضرور ہو سکتے بیٹ دیفینیٹلی آہ سکتے ویسی ایسی اچھا اچھی look پروائیڈ کرتے چلے جی چلتے ہم آس کو بنانے کی طرف میں تھوڑا سا پینچ لیا حلدی گا پہلے ہی میں ایک چمچ بیسن لیا جو کے میں آید کر لوں گی چاول لیا پانی پانی رکھ پانی پانی رکھ سکتے پانچ چھان لیں پانی چھان لیں اس پانی 3 ڈی 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 ون ٹیبل سپون آپ نے گلیسٹرین ایڈ کر لینی ہے اور یہ ماسک آپ کا ریڈی ہو رہا ہے اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا لیکوڈی آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں کہ اس میں کوئی بھی لمز باقی نہیں رہ جائے اور سارے انگریڈینٹس اچھے سے ایک دوسرے میں شامل ہو جائیں سیکنڈ چیز آپ نے یہی use کرنی ہے اچھا آپ نے یہ 7 days challenge رکھتی اس کو کرنا ہے 7 day challenge means اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو 1 day کے alternative base پہ use کرنا ہے like آپ نے اس کو 1st day, 3rd day, 5th day and 7th day اس طریقے سے آپ نے اس کو use کرنا ہے اس کے بعد اس توران 1st day, 3rd day, 5th day and 7th day اس کو اس طریقے سے use کرنا ہے باقی جو دن ان کے بترمیان میں ہیں like 2nd day, 4th day, 6th day ان دنوں میں آپ نے boosting gel use کرنا ہے اب وہ boosting gel آپ نے کس طریقے سے ready کرنا ہے آپ نے لینا ہے aloe vera gel ٹھیک ہے aloe vera gel کا آپ لے لیں کوئی بھی drop لے لیں آپ نے لینا ہے aloe vera gel then آپ نے اس میں glycerin add کرنی ہے یہ آپ کی boosting gel بن جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے میں تھوڑی سی aloe vera gel لیتی ہوں میں اس پہ اپنے ہاتھ پہ لے کر آپ کو دکھا دیتی ہوں ابھی aloe vera gel میں آپ نے glycerin add کرنی ہے یہ آپ کی boosting gel بن گئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو 2 دفعہ use کرنا ہے آپ نے اس کو ٹھیک ہے اس طرح ہی آپ کو hydration provide کرے گی یا آپ کی boosting کا کام کرے گی آپ کی skin میں یا آپ دیکھ رہے ہوں گے میری skin کس طریقے سے shine کر رہی ہے یہ دیکھیں hopes ہو آپ کو جسے سمجھ لگ گئی ہوگی کہ آپ نے اس کو alternative base پہ use کرنا ہے like first day, third day, fifth day and seventh day اور in between جو days ہیں اس میں آپ نے boosting gel use کرنی ہے اس طرح آپ کا process speed up ہو جائے گا آپ نے اس mask کو 20 to 30 minutes کے لیے apply کرنا ہے اپنی skin پہ جب یہ dry ہو جائے پھر آپ نے اس کو wash out کر دیں اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے سے apply کر کے after 20 to 30 minutes آپ نے اس کو wash out کر دینا ہے چلیں جی ملتے ہیں next video میں if you like the video make sure like, subscribe and share اللہ حافظ موسیقی موسیقی